بسم اللہ الرحمن الرحیم در بیان فیرو خردان خشم غصی پر قابو پانی کا بیان غصی یہ انسانی صفات میں سے ایک صفت ہے اور یہ کبھی بہت زیادہ خطنناک شکل اختیار کر لیتا ہے غصی میں آدمی کچھ ایسے کام کر جاتا ہے جو عام حالات کے اندر انسان نہیں کر پاتا ہے بعض حالات کے اندر غصہ ممدو ہے قابل تعریف ہے اگر وہ غصہ دین کے خاطر ہو اگر وہ غصہ اللہ کے خاطر ہو اللہ کے رضا کے خاطر ہو تو ایسا غصہ ممدو ہے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلقات آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیائی امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے انتقام نہیں لیا تھا اور نہیں آپ کسی سے غصے کا اظہار کرتے تھے مگر جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کا معامل آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غصے کے حالات موعداتے تھے تو عام حالات کے اندر غصہ یہ بہت بری صفت ہے آدمی غصے کو نافذ نہ کرے غصے پر کنٹرول کرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر غصے پر کنٹرول اور قابو کرنے والے کا مطلق ارشاد فرمایا ہے والکاذبین الغید والعافین عنی الناس واللہ يحب المحسنین سورہ علی مراند کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ غصے کو پی جانے والے نیس لوگوں سے در گزر کرنے والے اللہ تعالیٰ ایسے نیک کار لوگوں سے محبت کرتے ہیں حضرت معاظم نے جب اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث ہے حضرت معاظم نے عنی صلی اللہ تعالیٰ ان سے کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شکر غصہ پی جائے جبکہ اس پر عمل در آمد کی قدرت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن برسر مخلوق بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جنت کی حور عین میں اسے جسے چاہے منتخب کر لیں اور وہ بہت سارا غصہ پی نیکے فضائل آئے ہیں شیخ فردی ناتا رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس منظوم کلام کے اندر غصہ پی جانے کے تعلق سے کچھ مضبون بیان کیا ہے اور اس کے اندر اس بات کی طرح بیشارہ کیا ہے کہ غصہ کرنے میں جہاں دینی مفاسد ہے اسی طرح دنیای مفاسد بھی ہے کہ انسان زندگی کے لطف اٹھانی پاتا ہے انسان کے زندگی ایک عذاب بن کرے جاتی ہے تو کہتے ہیں در بیان فروخ و دن خشم غصہ پر قابو پانے کا بیان لذت عمرت اگر باید بی دہر دہر کے معنی زمانے کہتے ہیں لذت عمرت عمرت تا زمیر ہے تیرے کے معنی میں لذت عمرت اگر باید بی دہر زمانے میں اگر تو زندگی کا لطف اٹھانا چاہے لذت عمرت اگر باید بی دہر اگر زمانے میں تو زندگی کا لطف اٹھانا چاہے باش دائم پور حضر از خشم و قہر خشم قہر یہ دونوں مترادی فلفاز ہیں غصے کے معنی میں ہیں باش دائم پور حضر از خشم و قہر تو ہمیشہ غصے تو ہمیشہ غضب اور غصے سے احتیاط کر تو مطلب یہ ہے کہ غصہ انسان کے زندگی کو تباہ اور بات کر دیتا ہے انسان کے زندگی سے خوشی اور لذت کو چھیل لیتا ہے اس لئے آدمی غصے سے پریش کرنا چاہیے چون اگردد خلق با خوی تو راست کہنے ہیں خلق لوگ اگر لوگ چون اگردد خلق با خوی تو راست اگر لوگ تیری عادت کے موافق نہ ڈھلیں چون اگردد خلق با خوی تو راست اگر لوگ تیری عادت کے سانچے میں نہ ڈھلیں یعنی تیرے اخلاق اچھے ہیں عادت اچھے ہیں مگر لوگ اس کے موافق اپنے اخلاق کو نہیں بنا رہے ہیں تو تو یہ شکوہ مت کہتا ہے کہ لوگ جو ہے میں لوگ اتنا سمجھاتا ہوں مگر لوگ جیسے کہتے ہیں یہ شکوہ مت کر غرب خویہ مردمہ سازی رواز تو تو ہی ان کے اخلاق کے ساتھ میں ڈھل جا یعنی لوگوں لوگوں کے جو اچھے اخلاق ہیں تو ان کو اختیار کر کے ان کی موافق ہو جا گر بخویہ مردمہ سازی رواز تو تو ہی ان کے اخلاق کے ساتھ میں ڈھل جا اے برادر تکیہ بردولت مکن اے بھائی دولت پر بھروسہ نہ کر اے برادر تکیہ بردولت مکن اے بھائی دولت پر بھروسہ نہ کر یاد دار از ناسح از ناسح خود این سخن ناسح خود اپنے نصیحت کرنے والے یاد دار از ناسح خود این سخن اپنے نصیحت کرنے والے کی بات یاد رکھ مفید نہیں ہے مفید نہیں ہے سود نکنت گرگرازی از قضاء اللہ کے فیصلے سے بھاگنا یہ مفید نہیں ہے ہر چہمی آیت جو کچھ ملے تو اسے اللہ کی طرف سے جان ہر چہمی آیت اللہ کی طرف سے جو کچھ ملے اس پر اظہار رزا مندی کر ہر چہمی آیت اللہ کی طرف سے جو کچھ ملے اس پر اظہار رزا مندی کر زاچے حاصل میس دل خرسندار تو خرسند کی ملے آتے ہیں مسررت خوشی یہاں اس کا ترجمہ کریں ہم راضی سے تو ترجمہ ہے کہ زاچے حاصل میس دل خرسندار حاصل نہ ہونے والی چیزوں پر حاصل نہ ہونے والی چیزوں سے دل خرسندار دل کو خوش رکھ دل کو راضی رکھ تو مطلب یہ ہے کہ زاچے حاصل نیس جو کچھ حاصل نہ ہو تو اس پر تو غمگین مت ہو زاچے حاصل نیس جو کچھ حاصل نہ ہو دل خرسندار تو دل کو راضی رکھ ملول نہ ہو گوشے دل را جانویں این پند دار پند نصیحت گوشے دل را جانویں این پند دار اس نصیحت کی طرف کان لگا لے گوشے دل لل کے کان کو جانویں این پند اس نصیحت کی طرف دار رکھ تو گوشے دل را جانویں این پند دار اس نصیحت کی طرف کان لگا لے یعنی اس نصیحت کو غور سے سن ہر کے او بادوستان یک دل بود جو شک دوستوں کے ساتھ ایک دل ہو ایک دل ہو یعنی متفق ہو اور ان کے خوشی میں خوش رہتا ہو تو ہر کے او بادوستان یک دل بود جو شک دوستوں کے ساتھ متفق ہو جملہ مقصود دلش حاصل بود اس کی ساری مرادیں پوری ہوتی ہیں جملہ مقصود دلش اس کی دل کی ساری مرادیں حاصل بود پوری ہوتی ہیں اور اس کی مرادیں حاصل ہوتی ہیں